ان کی کوئی اشوریٹی دے نہیں ہے پاکستان امبیسی ہی دے گی کہ جی افغانی نیشنل تھا لیکن جا وہ ادھر سے یوکے رہا ہے اور شیلیا رہا ہے امریکہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ کل کو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہوتا ہے تو پاکستان will be the country جس کو اب وہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے ریفرنس ہے exactly responsible ہوگا کہ آپ نے یہ جو لاجک دیا کہ افغانیستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کل کو افغانیستان پشاورت کا حصہ مانگتا ہے یا جو وہ اپنا کلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک نہ کوئی آئی ٹی میں آپ لوگ آگئے ہیں comparatively to india ٹھیک ہے نا مقابلہ بنتا نہیں نہ آپ کسی اور technology میں آگئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے apple کا جتنا بھی infrastructure ہے یا جتنے بھی head offices ہیں ایشیا سارا یونی لیوری میں بات کروں گا ملٹی نیشنل کمپنی کوکو کولا سارے head offices ہم لوگ بھی even پاکستان میں رہتے ہوئے ریپورٹنگ انڈیا کو ہیں جی بالکل بنگلہ دیش آپ لوگوں نے کھو دیا ٹھیک ہے نا کس کی گلتی کی وجہ ہے جبو رحمان was the man کہ جس کو اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ elect ہونا چاہیے تھا by books by elections by vote and by people ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت totally اس کا جو پورا right تھا اس کو ریک کر دیا گیا اور زبردست تھی بھٹو کی حکومت آگئی ٹھیک ہے نا اگر آپ بکس میں بھی پڑھ لیں تو دیکھیں یہ ہمارے لیے نقصان دیا تھا بنگلہ دیش کی لیے یہ بہت اچھا ہوا کیوں ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے کیا کیا بالکل شروع میں ان لوگوں نے اپنی جو لوکل پروڈکٹ تھی اس کو سپورٹ کیا ان کو پرموٹ کیا اپنے لوکل برینڈز کو پرموٹ کیا جو اب ہم لوگ اس ورش بے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوکو کولا نہیں پینی پیپسی نہیں پینی آج امول برینڈ وہاں پہ ٹاپ پہ ہے ایم آر ایف آپ آئی سی سی فور اگزامبل ابھی ورلڈ گپ ہمارا گزر ہے ہمارے شاہدین کو بھی بتا ہوگا آدھے سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے چائنا راشیا یہ اب آپ کو کبھی بھی سعودیہ ایون کے سعودیہ بھی پہلے وہ فنڈنگ کرتے تھے آپ کو فائنانس کے حساب سے اب وہ آپ کو کبھی بھی فائنانس کے حساب سے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فیکٹری لگا کے دے دیں گے ٹھیک ہے نا انفرسٹرکشن ہم لوگ ڈیولپ کریں گے آپ لوگ وہاں سے جو کماؤ گے وہ ہمیں دینا ایک ایگزامبل دے تو لاہور کی اورنج ٹین سارا چائنا نے بنایا ٹھیک ہے چائنا نے بنایا اور اس کی جتنی بھی انکم آ رہی ہے ہم لوگ کچھ نہ کچھ ان کو دیتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا فائنانس آتا تھا وہ غلط کاموں میں یوز ہو جاتا تھا آپ نے انڈیا کے لئے آرمی کھڑی کرنی ہے یہ دیکھیں ہاں یہ ہماری سوچی ہیں یہ ہماری اپنی کی ہوئی گلتیوں کی وجہ سے ہمیں سکیوٹی جونسہ اسے بڑھانی پڑھتا تھا یہ انڈیا کی سوچ نہیں ہے پاکستان نے کچھ دن پہلے یہ اننونس کیا کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی اننونس کر دیا ہے کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز موجود ہیں اگر وہ افغانستان کے علاوہ کسی اور کنٹری میں جانا چاہیں گے تو اس کے لئے پاکستان کو ساڑھے آٹھ سو ڈالر جو کہ دو لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے وہ پے کرنی ہوگی پاکستانی پبلک سے بات کریں گے ایک تو ہم انہیں جانے پہ مجبور کر رہے ہیں اور دوسرا جانے کے بھی پیسے لے رہے ہیں کیا یہ بیسے گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا تھا کہ جتنے بھی افغان یہاں پہ موجود ہیں ریفیوجیز خاص طور پہ وہ یہاں پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں لیکن بہت سے ایسے کنٹریز تھے جنہوں نے یہ آفر دی افغانیوں کو کہ بھئی جو خاص طور پہ ایجوکیٹڈ ہیں یا جو سکلڈ ہیں وہ ہمارے کنٹریز میں آ سکتے ہیں اسٹیلیا کینیڈا یا اس طرح کے کنٹریز نے آفر دی لیکن اب خبر کے مطابق پاکستان گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں گے تو صحیح لیکن ساڑھے آٹھ سو ڈالر پر افغانی دے گا تو وہ دوسرے کنٹری کسی میں جائے گا فارن کنٹری میں یا کہیں پہ افغانستان کسی نے جانا ہے تو وہ ویسے ہی چلا جائے کیا سمجھتے ہیں ایک سائٹ پہ ہم بیج رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم پیسے بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دے کے جائیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ اوور سٹیک کیا ہے کہ آپ نے جتنا آپ کا ایک ٹائم تھا اس سے زیادہ سٹیک جی بالکل میرے خیال سے تو ہماری حکومت کا بہت اچھا ایک عمل ہے اور میں اس میں اپنی حکومت کے بالکل ساتھ ہوں اور ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کے اس ڈیسی این کو کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پاس میں جائیں تو پاکستان نے کافی زیادہ سفر کیا ہے آوانیز ریفیوجیز کی وجہ سے چاہے وہ آپ میں اگر کیا سکوں یوٹیوب کے چینل کے تروں چاہے وہ سمارگلنگ کے تروں چاہے وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو یا کسی اور قسم کی چیز ہو جس میں ہم لوگوں کے افغانی جو ہیں وہ انواروڈ ہیں تو اس کے حساب سے تو جتنا دیکھیں ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا فور ویری سپیسفک پیریڈ کہ وہاں پہ جنگ لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے ان کو یہاں پہ رہائش ہوئی رہ دی ان کو سپورٹ کیا لیکن اس کے ریزلٹ میں اگر وہی لوگ ہماری اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ میرے خیال سے ہے میرے ملک کیلئے بھی غلط ہے اور ہماری گورنمنٹ کیلئے بھی غلط ہے یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات ہے جو غلط کرے گا وہ تو اوپن لی چاہے وہ افغانی ہو یا ایون پاکستان کا یہ ہو اسے جو ان سے یہاں سے نکالنا چاہیے لیکن ایک بات یہ ہے سر دیکھیں آپ نے بولا ہم نے سپیسیفک ٹائم پیریٹ کے لیے انہیں یہاں پہ جگہ دی تو اس کے بعد ہی ہم یہ پھر کہتے کہ بھئی یہ ٹائم پیریٹ پورا ہو گیا اب چلے جئے اب چالیس سال بعد پچاس سال بعد ہمیں یاد آیا کہ وہ سپیسیفک ٹائم پیریٹ تھا تو اب ہمیں بیجنا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی تب وہاں پہ جنگ تھی حالات بہتر نہیں تھے ہم نے جون سے پناہ دی ہیلپ دی اب آپ کو بھی نالیج ہوگا اس کے بدلے میں ہم نے یو ایس اے یا انٹرنیشنل جون سے آرگنیزیشنز ہیں ان سے ہم نے ڈالر لیے کہ بھئی ہم نے ریفیوجیز کو پناہ دے رہے ہیں تو آپ ہماری ہیلپ کریں اور تیسرے نمبر پہ کیا آپ وہاں پہ حالات بلکل ٹھیک ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکہ ہم نے اس لیے دینا کہ حالات نہیں ٹھیک تو آپ یہاں آجیں تو کیا آپ وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ نارملی اپنی زندگی بسر کریں گے نہ ان کا وہاں گار ہوگا نہ وہاں پہ ان کا کاروپار جی میرے خیال سے تو اگر ہم لوگ باہر بیٹھ کے جیسے یوکے وغیرہ میں ہمارے رشتہ دارہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو تم لوگ وہاں سے بلکل آج ہو واپس سمیلرلی افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت چل رہی ہے ہم لوگ یہاں پہ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ بلکل غلط ہو رہا ہے اور ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے وہاں کے جو لوگیں وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اور زیادہ پرسکون ہے اس وقت کہ جی ان لوگوں کے اوپر اب وہ دہشتگردی والے حملے بھی نہیں ہو رہے اور وہ ایک شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار ہے سیکنڈلی دیکھیں اگر ہم لوگوں کو چالیس سال بعد یاد آیا تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ دیر آئے دروست آئے ٹھیک ہے اب جا کے اگر ہماری حکومت کو یہ چیز بلکل واضح ہو گئی ہے کہ یار ان لوگوں کا یہاں پہ سٹے کرنا وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے مفاد میں نہیں ہے جنسا ہے سٹیبلیٹی کے لیے یا پاکستان کی بہتر نہیں ہے بلکل تھرڈ بات میں یہ کروں گا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے پیسے لے جانے دینے والا جنسا ایک سسٹم ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا جانا ہے جس نے چلا جائے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ پھر دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے اور سٹے کیا اس کے پیسے بھی پی کرو اور پھر آپ نے یہ بات کی کہ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی نہیں ہے وہاں پہ وہ لوگ سیٹیسفائی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں رہتا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا جاتا ہے وومن ایمپاورمنٹ کی یا وومن ایڈوکیشن کی بات کریں وہاں پہ وہ اپنلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کوئی لڑکیاں ایڈوکیشن نہیں حاصل کر سکتی تو یہاں سے جو لڑکیاں یعنی فیملیز جائیں گی نا تو ان فیملیز میں لڑکیاں بھی ہوں گی وہاں پہ تو وہ پھر ایڈوکیشن بھی نہیں حاصل کر پائیں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایزیلی وہ سروائیو کریں گے جو چالی سال ایک فیملی یہاں پہ پاکستان کے سسٹم میں رہ رہی ہے بچے سکول جا رہے ہیں بچیاں سکول جا رہی ہیں وہاں پہ جا کے تو انہیں سکول نہیں پروائیڈ ایکزاکٹلی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں افغانستان کی کافی زیادہ فیمل سٹوڈنٹس ایسی ہیں جو باہر یوکی اور شیلیا کینیڈا وہاں جا کے اس وقت بہت عالی تعلیم حاصل گیا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھ رہی ہیں افغانستان کی جو وومن کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی افغانستان میں موجود نہیں ہے وہ فارن کنٹریز میں ہیں اس ٹیم اور اسری کے ساتھ انہوں نے اپنا سروائیگل بلکل ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس وقت میں اگر تھوڑا سا اور پاسٹ میں چلا جاؤں افغانستان میں تو نا نا وہ جا پائے وہ فارن کنٹریز میں جا کے اپنے آپ کو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں اگر آپ اپنی کنٹریز سے کسی اور فارن کنٹریز میں کسی افغانی کو بھیج رہے ہیں that means آپ اس کو اشورٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ آکے اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے اس لیے اس کے مد میں وہ کوئی نہ کوئی پیمنٹس ویرا لے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یعنی کہ پیمنٹ جو لے رہے ہیں اور یہ ایتھینٹیک ملکہ ساڑھے آٹھ سو ڈالر آلموسی خبر کے مطابق ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی ان کی سیکیورٹی لینی ہے ان کی کوئی اشورٹی دے نہیں ہے پاکستان امبیسی ہی دے گی کہ جی افغانی نیشنل تھا لیکن جا وہ ادھر سے یوکے رہا ہے اور شیلیا رہا ہے امریکہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ کل کو کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں وہ انوالو ہوتا ہے تو پاکستان will be the country جس کو اب وہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے ریفرنس ہے exactly responsible ہوگا بڑی زبردست قسم کی گپ شاب چل رہی ہے ان کا اپنا point of view ہے اور ان کا پورا right ہے کہ جو ان کی opinion ہے وہ آگے جن سے وہ اپنی opinion کا اظہار کر سکیں بھائی لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے اگر ہم بات کریں اسلامی countries کی ابھی جو اسرائیل حماس یہ جو conflict چل رہے ٹھیک ہے ہمیں ہم یہاں پہ یہ کہتے نظر آتے ہیں ریلین کالتے نظر آتے ہیں ہمارے مولانا حضرات یہ کہہ رہے ہیں border کھولو ہم جا کے یہ کر دیں گے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ ہم اپنے relation خراب کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے افغان government اس بات کے اوپر خوش ہے کہ بھائی جو پاکستان ان کے ساتھ مطلب جو اسٹم relation چال رہے ہیں انہوں نے تو warning دے دی ہے ان کے defense minister نے یا ان کے جو ان سے دوسرے جو ان سے طالبان government کے leader ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہم تو اس کا بدلہ لیں دیکھیں یہاں پہ میں اپنے leader کی بات کروں گا باقی کافی کھڑوی لگے گی لیکن یہاں پہ وہی بات میں گھوٹ کروں گا کہ beggars cannot be choosers ٹھیک ہے دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی ستر سال پچھتر سال پاکستان کے ہم لوگوں نے foreign aid کے اوپر اپنی ساری technology infrastructure education وہ سب کچھ create کیا کل کو ایک بندہ جو آپ کی factory کے باہر کھڑا ہوا مانگ رہا تھا اور وہ دس سال بعد وہ اندر آکے کہتا ہے یہ seat خالی کر دو تو اس کا right نہیں بندہ وہ اسی کو آنکھیں دکھائے گا factory کے مالک کو تو یہ کیسے ہو سکتا ایک چھوٹی سی example یہ جو باہر کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا یہ آپ example کے لئے افغانیس کو کہہ رہے ہیں یا سے second کر سکتے ہیں یا disagree بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے یہ احسان کی افغانیوں کے اوپر یا پھر ہم نے اپنا مطلب دیکھیں اگر زیادہ ہی ہمیں ہم دردی تھی تو پھر ہم نے اڈے کیوں دیئے ایک طرف ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں آجو جی ریفیوجیز آجو ہمیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے آپ مسلمان بھائی ہو باتیں تھوڑی سی ملت کر دی لیکن یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے کا مزار ہے کیونکہ آپ کو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو نو ہے نالیج ہے کہ جو بھی افغانیستان پاکستان نہیں دیکھیں آپ لوگوں نے جب ایک دور تھا جس میں آپ لوگوں نے ایک طالبان بنائے اور انہی کوئی رشیہ کی اگینسٹ یوز کیا خود تھا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو نام دی دیا گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان جب آپ لوگ کو ایڈز آ رہی تھیں آپ لوگ کو دیکھیں ایکانومی بھی چل رہی ہے آپ کی ساری ایکانومی ایڈز فورن فنڈنگز اسی سے چل رہی ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک نہ کوئی آئی ٹی میں آپ لوگ آگئے ہیں مقابلہ بنتا نیست نا آپ کسی اور ٹکنالوجی میں آگئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ایپل کا جتنا بھی سٹکچر ہے یا جتنے بھی ہیڈ آفیس سارا ملٹی نیشنل کمپنی کوکو کولا سارے ہیڈ آفیس ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے ریپورٹنگ انڈیا کو ہیں جی دیکھیں وہ لوگ انہوں نے کیا کیا بلکل شروع میں ان لوگوں نے اپنی جو لوکل پروڈکٹ تھی اس کو سپورٹ کیا ان کو پرموٹ کیا اپنے لوکل برینڈز کو پرموٹ کیا جو ہم لوگ اس ورش پر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوکوگولا نہیں پینی پیپسی نہیں پینی آج امول برینڈ وہاں پہ ٹاپ پہ ہے ایم آر ایف آپ آئی سی سی فور اگزامبل ابھی ورلڈ کپ ہمارا گزریا ہمارے شاہدین کو بھی بتا ہوگا آدھے سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لوکل برینڈز کو اتنا پرموٹ کیا ہم لوگ وہ نہیں کر سکے ہم نے پہلے دیکھا کہ رشیہ کے گینز چلنا ہے اس میں سے ڈالر آئیں گے ہمیں فنڈنگ آئے گی تب ہم رشیہ کے گینز چلے ہمیں حبر آئی کہ امریکہ کا ساتھ ہونا چاہیے امریکہ کا ساتھ دیا پھر یہ پتا چلا کہ اس بلکل ایسے ہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں اگر میں تھوڑی سی اور پاس کی بات کروں پاکستان کے انڈیبینڈنس کو ہم لوگ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے نارے لگاتے رہے لیکن ہم لوگ ڈیموکریسی کے اس سکیجول میں رہی نہیں ابھی تک بھی نہیں مارشل ہوں اسی کے ساتھ ہی رہے جنگ لگ گئی کار گل گی تب فنڈنگ آگئی ٹھیک ہے امریکہ نے افغانستان کو کیپچر کر لیا وہاں پہ جنگ لگ گئی تب فنڈنگ آگئی ہم لوگ اسی اکانومی کے سرکل میں چلتے رہے چلتے رہے چائنا اور اپنا چیزوں کا پتہ ہو تو بڑا مزہ آتا بات کرنے کا آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا بھی اس رکھے سے گاس نہیں ڈال رہا سی تھی بات کرو تو یو ایس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان وہ ڈبل گیم کرتا ہے اور افغانستان کے ساتھ ریلیشن خراب انڈیا کے ساتھ شروع سے خراب نا اس کی تو ہم اگر بات کریں تو ہم تیرریس ہو جائیں گے انڈیا کے ساتھ دنیا سے کٹتے نہیں جا رہے دوسری طرف آپ نے انڈیا کی بات کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی اوز وہاں پہ ہیں ان کے ریلیشن افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہیں ایران کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ریلیشن جیسے بھی ہیں لیکن ان کا بزنس دیکھیں جی ہم لوگ اگر بات کریں ٹرکی چائنہ رشیہ یا اب آپ کو کبھی بھی سعودیہ سعودیہ بھی پہلے وہ فانڈنگ کرتے تھے آپ کو فائنانس کے حساب سے اب وہ آپ کو کبھی بھی سعودیہ کی بات کی بھی آج کی حبر ہے کہ ہماری سعودیہ کے ساتھ پاکستان کی سعودیہ کے ساتھ دیل تھی آئل ریفائنری کے حوالے سے وہ بھی کینسل کر دی گئی سعودیہ کی طرف سے سر دیکھیں ہماری حکومت اس وقت سٹیبل نہیں ہے اگر آپ کو دیکھیں انویسٹر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اب آپ لوگ نے یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے میری جو انویسٹ سکیور رہے گی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ہمارا کنٹری ایک ٹریک پہ چاہوں گا دیکھیں پاکستان کو آپ کبھی بھی کوئی بھی ملک ڈنائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک کر سکتا اپنا ریشیا کے ساتھ جس کی وجہ سے سی پیک چل رہا اس کے بعد یو ایس کو بھی ایک ایک اپرچونیٹی کیونکہ دیکھیں اب اس وقت سپر باور وہی ہے جس کی اکانومی تگڑی ہے امریکہ اگر کل دیکھتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے تو یا کہ کبھی انڈیا پہ دباؤ ڈال دو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی چائنا پہ دباؤ ڈال دو یہ چیزیں ہیں اچھا مجھے بتائیں جو ابھی افغانستان کے ساتھ آپ کریں میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ آپ سے توڑ دیا آج بھی اگر افغانستان جا گئے انڈیا کے ساتھ اپنی ریلیشن بہتر کر لیتا ہے اور جیسے وہ کہتا ہے پشاورتہ ایریا ہمارا ہے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ آتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا ہمارا رائٹ بیجنا چاہیے وہ اپنا رائٹ مانگ لیتے ہیں جو کہ ہمیں افغانستان سے ریلیشن خراب نہیں دیکھیں جی 1971 was a total disaster ٹھیک ہے بنگلہ دیش آپ لوگ نے کھو دیا ٹھیک ہے نا کس کی گلتی کی جیبو رحمان was the man جس کو اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ elect ہونا چاہیے تھا بائی بوکس بائی الیکشن بائی vote and by people ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت totally اس کا جو پورا رائٹ تھا اس کو رکھ کر دیا گیا اور زبردست تھی بھٹو کی حکومت آگے ٹھیک ہے نا اگر آپ بکس میں بھی پڑھ لیں تو دیکھیں یہ ہمارے لیے نقصان دیا تھا بنگلہ دیش کی لیے بہت اچھا ہوا کیوں ہوا کیونکہ آج اکانومی جیوٹ کی وجہ سے ان کی بہت سٹرونگ ہے ان کا لیٹریسی ریٹ ہمارے سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے and they are coming as a super power in next 20 to 30 years دیکھیں ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل انڈرسٹی میں مارکٹ کا تھوڑا سا نو ہاو دیتا ہوں آج بھی آپ کے UK USA Australia Europe countries جو بنگلہ دیش ان کو ریٹ دیتا جو ہم پہنے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی کوسٹ بھی نہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے آج وہ لوگ بہت اچھے ایک تو ان کا living standard بہت اچھا ہو گیا سیکنڈ ان کا literacy rate بہت اچھا ہو گیا ٹھیک کیونکہ ہم لوگ ان کا ہی جو economy سے ان کا پیسہ بن رہا تھا وہ ہم لوگ use کری رہے تھے کراچی میں جب ہمارا کراچی capital ہوتا تھا ٹھیک ہے ہم اپنی forces کو تگڑا گھر رہے تھے ہم لوگ education کو نہیں کہ رہے تھے وہ آج بھی نہیں ہم کر رہے اس رہے سے آج بھی ہمارا education system ہے وہ بہت پران ہے اچھا بھئی آپ نے افغانستان کی بات بنگلہ دیش کی بات کی بات کی طرف جارہی چیزیں ہیں اس کے پیچھے آپ نے یہ بولا کہ ان کی textile انڈسٹری ہے یا جو بھی ان کی production ہے اس وجہ سے لیکن میرا جو پرسنل observation ہے میں international affairs کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بھی country اپنے neighbors کے ساتھ یا اپنے خطے میں relation بہتر کیے بغیر آگے نہیں رہ سکتی اب بنگلہ دیش کی بات کریں انڈیا کے ساتھ کیسے relation ہے جی ٹونٹی میں انہیں بھلایا گیا حالانکہ پاکستان ایک بڑی ورث رکھتا ہے پاکستان کو کہیں دور دور تک نہیں دیکھا جی آپ کے ریلیجیس جتنے بھی کانفریکٹ ہو آپ کے بزنس اور اس کے ٹریڈ یہ کانفریکٹ نہیں ہونے چاہیے دیکھیں دیکھیں آپ نے اکانومی پیاز انڈیا سے سستہ آتا تھا چاہے آتا تھا لیکن اب بند ہو گیا ہو خبر کے مطابق آج بھی میڈیسن دبائی جاتی ہے انڈیا کی اور پھر وہاں سے ہم یہاں پر لے ایسی دیکن ٹریڈ اسے آپ کی اکانومی چلتی اگر دیکھیں آپ لوگ کو خیال ہے نا کہ میں نے جی لینڈ خریدا اور یہ میں اچھے داموں میں بیش دوں گا دس سال بعد یہ مجھے دوبارہ پروفٹ دے دے گا تو وہ کیپٹل آپ کنٹری گھومی جا رہا آپ کسی اور کنٹری سے ٹریڈ نہیں کر رہے دیکھیں اگر ڈالرز میں ہو رہا تو یہ ایک پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرے گی اکانومی کا بھئی چلے گا وہ بلکل لازمی ہے چلنا چاہے وہ انڈیا کے ساتھ آپ گھر رہے ہو ایران کے ساتھ گھر رہے چاہے بہتر ہونے چاہیے چائنا اور انڈیا کی بات کریں ان کا لدھاک کے معاملے میں کنفلکٹ چل رہا ہے اور سالوں سے چل رہا ہے لیکن ٹریڈ ان کی چل رہی ہے چائنا یو ایس کی بات کریں دونوں سوپر پاورز ہیں اور دونوں جو ان سے بڑا مقابلہ ان کا رہتا ہے لیکن ٹریڈ ان کی چل رہی ہے پاکستان شاید واحد کنٹری ہے یہ کافر ہیں یہ نان مسلم ہیں یا یہ جو بھی ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ تو بلکل نہیں کریں گے اور انڈیا کو زیرو پرسنٹ بھی شاید میرے خیال سے تھوڑا بہت اگر ہوگا وہ بھی صرف یہ ہے کہ جو انہیں ایک روٹ مل سکتا ہے اگر نقصان تو دیکھیں ہمیں چاروں سائٹوں سے ہمیں نقصان ہے آپ دردن لائن افغان آجائے اس کی لئے آپ نے آرمی کرنی ہے یہ ہماری سوچ یہ انڈیا کی سوچ نہیں ہے میرے خیال سے انڈیا اب ہمیں اپنا پوٹینشل دشمن کنسیڈر ہی نہیں کرتا اب تو دیکھیں ویسے بھی پرائیم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں بلکل یہ دیکھیں اس وقت صرف جنگ ہے تو وہ ایکانومی کی ہے اگر ایکانومی سٹرونگ ہوگی جب آپ کسی ریٹ جو ہے ہائی ہوگا لوگ عام انسان کو پتا ہوگا کہ بزنس کیا چیز ہے ہمیں سکولوں میں نہیں سکھا آجاتا ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں نہیں سکھا آجاتا اگر یہ ہی ایک میٹرک کے بچے کو آپ پالش کرنا شروع کرو بزنس کے لیے دنیا میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں پتا لوگوں کو صرف یہ پتا کہ وہ کنٹری سرکل میں پساد دیا ہم لوگوں نے سرکل سے بائر نہیں نکالا وہ کچھ نکلیں گے اس میں سے تو کچھ بڑا سوچیں گے کوئی انونشن کریں گے یا کوئی بزنس کی طرف جائیں گے ہم لوگ بہت پیچھ اچھا لگا بات کر لیکن افغانستان والے معاملے میں ہمارے پروگرام 20 22 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے دو تین لوگوں سے بات کریں لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ سے بات اتنی انٹرسنگ سی ریلیشن ہم لوگ صرف ایس ٹریڈ ٹریڈ کے مطابق اگر آپ لوگ نے ریلیشن اچھے رکھنے تو رکھیں ٹھیک نا لیکن باؤنریز کروس نا گر ایک سپیسیفک باؤنریز ہیں اگر آپ نے پاکستانی سیٹیزن کو سیکیورٹی دینی ہے ایک افغان ہے وہ چالیس پچاس سال سے یہاں پہ رہ رہ اس کے بچے پھر یہاں پہ رہ 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 وہ یہاں پہ بزنس کر رہ رہ ہیں اس کے بعد ان کے بچے سکول کالجز جا رہے ہیں وہ کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ افغانستان میں جا کے بلکل نارمل لائف گزار لیں گے مجھے یہ چیز نبا سمجھ جا رہی اور ہم کہ دیں کہ ہاں بھئی بلکل ٹھیک ہو رہے جو غلط کر رہ جو illegal مطلب سٹانس یہ دیا جا رہے illegal activities میں involved ہیں وہ تو میں کہتا ہوں افغانی ہو یا پاکستانی انہیں سر گردن 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 کی ایسا ہونا چاہیئے پاکستان کی پلے ہونا سیف سائی ٹھیک نا اب وہ کسی قسم کا ریس نہیں لینا جات ہے ٹھیک نا آپ کو کچھ نہیں مدہ کون involved ہے ٹھیک نا وہ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے میں لیبل نہیں کر رہا ہاں بلکل یہ اگر آپ کا ایڈوکیشن میں آگے نکل جاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہو ہے اور وہ جاب یہاں پہ پاکستانی کا رائٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ مسئلہ جو یوکے میں اس وقت وہاں پہ لوگ فیس کر رہے ہیں یوکے انٹرنیشنل بریٹیش وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فارنرز باہر کی کنٹری سے پاکستانی انڈینز ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور ہماری ہی جابز کو آ کے یہ لوگ لے لیتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں کرنے گا سمیرلی اگر یہ پیٹرن یہاں پہ بھی چل بڑا تو کل کو کسی ایک بڑی سیڈ کے اوپر افغانی دیکھیں ٹھیک ہے نا اور پاکستانی بلکل بیگراؤن پر بیچھے چلا جائے گا میرا یہ ماننا ہے یونیورسٹیز میں کالیجیز میں روڈ پہ یہ چھوڑ دو کہ امران جیل سے کب آئیں گے وہاں سے کب آئیں گے یہ بات کرو کہ پاکستان کی یوت ایجوکیٹیڈ کیسے ہوگی اگر انڈیا آج کہاں سے کہاں چلا گیا اس کی ریزن میں سمجھتا ہوں یوت ہے یہ نہیں ان کے لیڈر بھی اچھے ہیں وہاں پہ دیموکریسی ہمارے سے بہت ہی بہتر ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کی ریزن آجا کہ میرے خیال سے دیکھیں جیسے آپ ایک سوشل میڈیا کے تھرو یہ سارا کیمپین ویرہ گا رہے ہیں اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا انفلوینسرز بھی ہیں ٹھیک ہے نا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں بجائے اس کے کہ وہ ایسا کوئی موڈل لے کے جل دنیا میں جو کچھ ہو رہے